دوستو کم کم بھاگے گانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کلک نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں پراشی کی سادھی ہو چکی ہے لیکن اس سمیں بات کی جائیں ریا اور آلیا وہ اپنا ایک الگ ہی گیم کھیل رہی ہیں حالانکہ دوستو اب جب پوری طریقہ سے سادھی ہو چکی ہے پراشی کی تو اکچھے سب لوگوں سے انٹیڈیوز کرا رہا ہے رنویر کو کی رنویر ہے یہ اور اس رنویر کی وجہ سے ہی میری اور پراشی کی سادھی ہوئی ہے رنویر نے ہی بتایا تھا مجھے کس طریقہ سے پرپوز کرنا ہے پراشی کو کس طریقہ سے منانا ہے پراشی کو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رنویر اس سمیں دل سے روتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پراشی اس سے دور ہو لیکن دوستو کہانی کا اصلی ٹور تو اب باقی دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ ریا کو لگ رہا ہے کہ اب پراشی کی سادھی ہونے ایک بعد میں رنویر ہمیں سمیں سکلیے میرا ہو جائے گا تو رنویر اس کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا یہ بھی ایک ریالٹی ہی ہے کیونکہ الگ الگ سوچ رکھنے والی ریا اور آلیا اب ایک بار پھر سے ان دونوں کا اس طرق گرتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ جہاں پر رنویر کی بات کی جائیں تو رنویر ایک بار پھر سے بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں رنویر بولے گا کہ جو ہو رہا ہے اسے میں ویسے ہی نہیں ہونے دوں گا بلکہ ابھی بھی ایک پریاست کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پراشی سے بولے گا کہ پراشی سادھی تو تم نے میرے ساتھ بھی کی تھی لیکن میرے ساتھ میں اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہو تم مجھے کبھی بھی یہ امید تم سے تو بالکل بھی نہیں تھی ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں واقعے میں ایک اور بھی نیا ٹویسٹ آتا ہوا اور نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں بہویت نظر آنے والے ہیں کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے اور ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر جی ہاں دوستو چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں آپ کو میرے ویڈیو آخر کیسے لگ رہی ہے تھانکس پور واشنگ مائی ویڈیو لب یو گائز